بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دو تین چیزوں پر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اس وقت ایک طوفان مچایا ہوا ہے مریم نماز کی ٹیم نے کہ انہوں نے جناب فیصل آباد میں اس شخص کے گھر میں جا کر ناجانے کیسا کمال کر دیا کہ جس کو کیا دور پھرنے سے جس کا گلہ کر گیا اس کے گھر پر گئیں اور انس کی والدہ کو گلے لگا لیا ناجانے یہ کیسا کمال انہوں نے کیا ہے کہ اس کی تعریفیں کرتے لوگ تھک نہیں رہے خود پی ایم ایل این کے جو اوفیشل اکاؤنٹ ہوں نے لگایا ہوا ہے کہ مریم نماز نے دھاتی دور پھرنے سے جانبہک ہونے والے شخص کی والدہ کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ کی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہوتا ہے لیڈر وہ دیکھو اس وقت لاشن رکھ کے بلوجستان میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان کو پکار رہے تھا اور عمران خان گئے نہیں تھے اور یہاں دیکھو مریم نواز پہنچ گئی ہیں ویسے تو یہ خیر ایپل اور اورنجز کا کمپیرزن ہے وہ بالکل ایک ڈیفرن سیچوئیشن ہے اس کا کمپیرزن کرنا تھا تو پھر جاتی نہ مریم نواز لاپتا فرات کے کیمپ میں جاتی تو پھر ہم کہتے کہ دیکھو اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے کیمپ میں نہیں گئے تھے عمران خان اور اب یہ میسنگ پرسنز کے کیمپ میں چلی گئی ہیں مریم نواز تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ کمپیرزن ہوا ہے اس کا اس واقعے سے کمپیرزن ہی کوئی نہیں بنتا اور یہ جو بہت احسان کر رہے ہیں ایک شخص کے گھر پر جا کر یہ احسان بھی نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو ایک طرح سے قاتل ہیں میں کسی پر قتل کا فتوہ نہیں لگا رہا الزام نہیں لگا رہا لیکن ایڈمنسٹریشن کی کوئی ذمہ داری تو ہوتی ہے نا بھائی کہ آپ دھاتی دور کو کنٹول ہی نہیں کر سکے اتنے نالائک ہیں میں اس حکومت کو بھی نہیں کہہ رہا میں ساری حکومتوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج تک اتنے نالائک ہیں حکومتیں کہ بسند جیسا تہوار برباد کر دیا کہ جانے نہ جانے کے جانے پھر بھی جا رہی ہیں حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا اگر یہ اہل ہوتے تو بسند کا تہوار بھی چل رہا ہوتا اور جان بھی کوئی جائز آئے نہ ہو رہی ہوتی پھر بھی یہ بھی ممکن تھا لیکن یہاں پر رشوت کا چونکہ بازار گرم رہتا ہے آپ نے پیسے لے کر لوگوں کو کام کرنے دینا ہوتا ہے اور چونکہ ہماری حکومتیں اتنی نالائک ہیں کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو رشوت سے روک کر ایک چیز کا کلا کما کرنے ہی سکتی دھاتی دور یا وہ دور جس سے گلے کٹتے ہیں وہ دور اس پر پابندی آئید کرنے ہی سکتی یا اس پر ایملیمنٹیشن کرنے ہی سکتی تو پھر جس کا گلہ کٹتا ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور احسان دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ مریم نواز خود ان کے گھر پہنچ گئی اور بھائی کیا احسان کیا آپ نے اس پر احسان یا قوم پر احسان آپ کا یہ ہوتا کہ اس کی گلہ کھا گلہ نہ کٹے یا اگلی مرتبہ کسی اور کا گلہ نہ کٹے اب آپ جا کے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس پر احسان جتا رہے ہیں یعنی اگر چلیں یہ کر بھی دیا تھا تو یہ کتنی بے تکی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈھنڈورہ پیٹ دیں وہاں جی کمال کر دیا مریم نواز ان کے گھر چلے گی اور بھائی کوئی خدا کا خوف دکھاؤ کوئی انسانیت دکھاؤ ایک بندہ اپنی جان سے گیا ہے ایک گھر برباد ہو گیا ہے اس گھر پر اس شخص پر کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اس سے کتنے چاہنے والے ہوں گے ایک شخص اپنی جان سے چلا گیا آپ کی ادارت ہے نہیں آپ کو فرقی نہیں پڑ رہا ہے اس بات سے اور آپ اسی بات کریں ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہونا چلے آپ میں ٹویٹس کرنی بھی تھی تو کم از کم الفاظ کا چناؤں مختلف ہوتا آپ کہتے ہیں کہ ہم بورے غم میں شریک ہیں اور یہ ایک دمات اٹھائے جائیں گے اور آئندہ ایسے دمات اٹھائے جائیں گے کہ دوبارہ کسی کا گلہ نہ کٹے اور دوبارہ ایسے نہ ہو اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سختے سے نمٹا جائے گا نہیں ایسا کوئی بیان نہیں الفاظ کا چناؤ یہ ہے کہ مریم نواز گلہ کٹنے والے شخص کے گھر پہنچ گئی اور ان کی والدہ کو گلے لگا لیا تو بڑا احسان ہے اس قوم پر آپ کا جناب آپ نے گلے لگا لیا ہے اور افسوس ہے ان باجہ بجانے والوں پر جو پیچھے پیچھے باجہ بجاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کمال ہو گیا اور اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی جاری ہیں یہ نہائیت ہی افسوسناک قسم کا رویہ ہے نہائیت ہی افسوسناک جس کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو آ جایا ہے دوسرا معاملہ ایچ ایسن کالج کا ہے ایچ ایسن کالج میں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ پچھل جنہوں مریم نواز نے وہاں پر جانا تھا نعرے لگ گئے مریم نواز وہاں پر نہ جا سکیں وہ رنج موجود ہے ایچ ایسن کالج کے حوالے سے اب اس کو اس معاملے کو جھوڑ دیا گیا ہے کہ جناب آہد چیما صاحب کے بچے ہیں وہ کالج میں وہاں پر شاید ایچ ایسن میں وہ جا نہیں سکے ایک دو سال اور اس کے بعد ان کی فیس معاف کرانے کا معاملہ تھا تو آہد چیما صاحب نے جناب اپنا اثر رسوخ استعمال کیا چونکہ کالج کی پالیسی میں یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی فیس معاف کی جاتی اور اس طرح کے کیسز میں یہ نہیں ہو سکتا تو گورنر صاحب سے دباؤ ڈلوایا گیا وہ ہو بھی گیا پھر پرنسپل پر اتنا دباؤ آیا کہ آج وہ استیفہ دے گئے ہیں اب انہوں نے کیا خط لکھا ہے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ گورنر ہاؤس کے متعصبانہ اقدامات میں اسکول کی گورنر نظم و نص کو خراب کیا کچھ لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے اسکول کی پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ اسکول میں سیاست اور اقربہ پروری کی کوئی گنجائش نہیں یکم اپریل کے بعد مینجمنٹ اور داخلوں کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کروں گا آہا چیما کی اہلیا نے فیس معافی کے لیے گورنر پنجاب کو درخواست دی تھی گورنر پنجاب محمد بلیغ الہمان کے کہنے پر آہا چیما کے دونوں بچوں کی تین سال کی فیس معاف کی گئی گورنر پنجاب کے حکم نامے کے مطابق انہوں نے ہمدردانہ غور کرتا ہوئے وفاقی وزیر آہا چیما کے بچوں کی فیس معاف کی کالج کی پرنسپل نے منظور شدہ چھٹی کے دورانیے کے بعد سکول جوائن نہ کرنے پر آہا چیما کے بچوں کا داخلہ بھی منسوخ کیا تھا اور گورنر پنجاب نے پرنسپل کے وہ آرڈرز بھی مسترد کر دیئے تھے کہ انہوں نے کیوں کیا اور اب آپ دیکھیں کہ ان کو استیفہ دینا پڑ گیا ہے آپ سکولوں کالجوں میں یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے جب میڈیکل کالج میں محترمہ کا داخلہ کرایا گیا تھا اپنا حسط و سلوخ استعمال کرتا ہوئے تو وہاں پر بھی بڑا ہنگامہ برپا ہوا تھا کہ یہ کیسے ان کا میڈیکل کالج میں داخلہ کنگ ایڈورڈ میں کروا دیا گیا ہے اور پھر ان کو وہ چھوڑنا پڑا تھا یہ آج تک چل رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے دنوں سے مریم نواز ایچ ایس این کالج میں جانے ہی سکی کہ وہ نعرے بازی ہو گئی تھی یہ اس کا رنج بھی ہے جو کالج کے اوپن نکل رہا ہے اور پھر اتنے بہے یعنی ادارہ تو ویسے ہی تباہ کر دیئے ایڈوکیشن سسٹم ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے اور اس پر آپ نے کیا یہ ہے کہ پرنسپل پر اتنا دباہ ڈھالا اور اپنا حسط و سلوخ استعمال کیا بچوں کا داخلہ جو کہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ وہ تین سال تک سکول میں گئے نہیں تھے آپ سیڈ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتے سکول بھی نہیں گئے پھر آپ نے وہ جو داخلہ منسوق ہوا تھا اس کو بھی بحال کر آیا پھر آپ فیس بھی نہیں دینا چاہتے یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے اس سالدار صاحب پانچ سال جو ہیں وہ سینٹ کی سیڈ بھی نہیں چھوڑی جوئن بھی نہیں کیا سینٹ کو اور تنخواہیں بھی ساری لے لیں تو یہ ایک مزحاج ہے اس حکمران طبقے کا اور اس جماعت کے لوگوں کا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کوئی کا دکہ انسٹیوشنز بچے ہیں اس کو بھی تباہ کرنے کے ذر پر لگے ہیں کیپٹن سفدر صاحب کیپٹن سفدر صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑا سخت قسم کا بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے ججوں کے حوالے سے وہی زمان استعمال کیا ہے جو ان کی اہلیہ محترمہ مریم نواز بھی ماضی میں کر چکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے جو سابق ججز ہیں یہ قومی مجرم ہیں ان کو قومی مجرم قرار انہوں نے دیا اور کہا کہ یہ پیشاور میں انہوں نے آج کی ہے انہوں نے کہا کہ ان سابق ججز کو عدالتی کٹہرے میں لائے جائے انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور پاناما کیس سننے والے پانچ ججز نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کی امام پر غلط فیصلے کیے کیپٹن سفدر نے کہا پاناما کیس کے پانچ ججز نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی امام پر غلط فیصلہ دیا ان ججز نے ان دونوں کے کہنے پر غلط فیصلہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے اس لیے غلط فیصلہ دیا کہ اسے علم تھا کہ نواز شیف ایکسنشن نہیں دے گا حالانکہ جنرل باجوہ کو ایکسنشن پر دستخط کرنے میں نون لیگ پیش پیش تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ اور جنرل فیض خاص طور پر جنرل باجوہ کو یہ ایکسنشن نہیں دیں گے اس لیے انہوں نے ان کو اٹھوایا پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے جنرل باجوہ کے بعد آرمی شیف بننے کے لیے الیکشن چورایا ان قومی مجرموں کو عدالتی کٹہرے میں لانا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس کیپٹن سفدر صاحب کے دعوے ہیں میں مجھ نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے لیکن اس کی تحقیقات تمام متعلقہ فورمز کریں اور واقعے اگر ججز مجرم ہیں تو پھر ان کو مجرم قرار دیا جائے گی یہ مجرم ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر خاجہ کیپٹن سفدر صاحب ہیں ان سے بازپورس ہونی شاید کہ جناب آپ کے اس بنیاد پر ان کو قومی مجرم اپنی گھر میں یہ دالل دکا کے قرار دیا جا رہے ہیں تو اس قومی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے جو ریاستی اداروں کے لوگوں کو بدرام کرنے کا جو نون لکھا صاحب کا پرانا وطیرہ چلا رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے بس وقتی طور پر بعض وقت ہموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں آخری بات یہ ہے کہ شیر وزر مروت صاحب کے معاملے پر جو ہے وہ بہت شور مچا ہوا ہے کہ شیر وزر مروت نے یہ کہہ دیا کہ چالیس لوگ جو ہیں وہ ایک فورور بلوک بن چکا ہے اور چالیس لوگ ٹوٹ چکے ہیں تو اس پر مختلف روگوں کا ردعمل آ رہا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر وزر مروت کے اس موقف سے کوئی تفاق نہیں کر رہا نہ بریسٹر گوھر کر رہے ہیں نہ علی محمد خان کر رہے ہیں نہ اس پر جو ہے وہ آمید ڈوگر کر رہے ہیں نہ شوقت بسرا کر رہے ہیں اور نہ ہی باقی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے نہ حامد خان کر رہے ہیں تو کوئی ان کے اس نکتہ نظر سے اتفاق کر ہی نہیں رہا وہ کہنے کہ نہیں جناب یہ تو یوں نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کوئی فورور بلوک نہیں اب جب کوئی تفاق نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی سینٹ کے سیٹے پوری آئی ہیں اور کوئی آپ کا بندہ نہیں بکا منہ پھر سمجھا جائے گا کہ شیرف ذل مروت ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیرف ذل مروت اگر ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں تو بھی ان کو یہ بات پبلک فورم پر نہیں کرنی شاہیے ہر بات کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ کور کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا اور پھر کور کمیٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو کیسے ہو جاگر کرنا ہے لیکن اپنے طور پر ایک شخص بیان دیتے اور باقی پوری پارٹی دوسری سائٹ پر کھڑی ہو جائے تو اس سے شیرف ذل مروت ہیں ان کی بھی پوزیشن کمزور ہوئی ہے بیسر اور گوھر صاحب یا باقی لوگ جاؤں ان کی بھی پوزیشن کمزور ہوئی ہے تو ان سب لوگوں کی جو پوزیشن ہے وہ پارٹی کی مجموعی طور پر پارٹی کی پوزیشن کافی خراب ہوئی ہے سن لیجئے آج جو پیٹیے کے رانوما ہیں ان سے ہمارے دوست فاروق بھٹی صاحب نے سوالات کیے اور ان سے یہ سوال کیا تھا اس کا جواب انہوں نے کیا دیا سن لیجئے ان سے ہی پوچھے گا میری انفرمیشن میں نہیں ہے ان سے پوچھے گا سر شیرفت المروت صاحب کہتے ہیں فاروق بھٹی صاحب چالیس ایمپی از توڑے جا رہے ہیں کوئیس کتنی حقیقت اس بات بتائیے گا ہمارے سارے بڑے ہی مفرس ایمپی از ہیں اس کی وضاحت تو پنجاب کے صدر ہمارے حماد عزر صاحب کی طرف سے آگئی ہے تو انہوں نے اس کی تردید کی ٹھیک ہے شیرفت المروت صاحب جو بات کیا ہے فارورڈ بلاک بنے جا رہا ہے تو یہ ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے بیان داگ دیتا ہے نہیں نہیں کوئی فارورڈ بلاک انشاءاللہ لوگ کوشش کریں گے لیکن آپ کو سوال پوچھنا ہے آپ سے بیریسٹر گور صاحب پھر یہ بتائیے گا ہر کوئی یہاں پر اپنی مرضی سے تحریکن صاحب میں جس کا جی چاہتا ہے وہ بیانات کیوں دیتا ہے شیرفت المروت صاحب اور بیان دیتے ہیں کچھ پارٹی کے رہنما اور بیان دیتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے بیٹا شکار ہے نہیں سیاسی تذبذب کے کوئی شکار نہیں ہم بڑا کلیر لی کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور آپ اس میں سب مشورہ کر کے کرتے ہیں کور کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں سارے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں تو شیرفت المروت صاحب نے جو بات کی ہے وہ کور کمیٹی میں میٹنگ کر کے کی ہے کہ ہمارا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے نہیں ان کی رائے ہیں ان کی رائے میں ہوگا نہیں ان کی رائے پارٹی کی رائے نہیں ہیں نہیں وہ بھی پارٹی کے لیکن پارٹی کے اندر مختلف لوگ ہیں ان کی مختلف رائے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے میں کوئی پارورڈ بلاک اس وقت بنتے جا رہا ہے لوگوں نے بڑے سخت حالات میں پاکستان تحریک انصاب کو جین کیا اس کے ساتھ کڑے رہے اور ہمیں کوئی مرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو بیس بنا کر کے میں ان کے نیت پر شک کر لوں وہ ہمارے ساتھ ڈٹی ہوئے ہیں اور بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر حقیقت ہوتی تھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے ایک ایم اے نے ٹوٹا باوجود اس کے کہ ہر طرح کا پریشر تھا ان پر حکومت تھی ادھر حکومتی عوضے تھے پیسہ تھا نوٹوں کی بوریاں تھی کوئی نہیں ٹوٹا سب عمران خان کے نظریہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے اس طرح ایم پی اے بھی سوائے دو تین کے سب کھڑے ہیں جنہوں نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیف منسٹر پرائم منسٹر کے ووٹ میں ہمیں سپورٹ کیا یہ سب افوائیں ہیں سب باتیں ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے بس انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن مجھے تو نہیں پتا بارہ جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا اسے اس کی بیوی بھی لیتر مارے گی اسے بچے بھی لیتر مارے گی اسے خاندان بھی لیتر مارے گئی عمران خان کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں اور یہ حرکتیں باقی وہ آپ کو پتہ ہے جو جیلی حقومت ہے وہ اپنے اوت سے حد تحت کر رہے ہیں بدماشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے پریشر ان کا سلسلہ ہے بارہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کھڑے ہوں گے جو جائے گا وہ ظلیل ہوگا تو یہ جناب پی ٹی اے کے بڑے بڑے رہنماؤں کا موقف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شہر مروض غلط کہہ رہے ہیں تو اب چلیے سینٹ کے الیکشن قریب ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں چند دن میں پتہ چل جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ